بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پروپرٹی پاور آف ہٹارنی پر لیز پر ہو تو اس سوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے جی اگر مالک نے کسی بندے کو اریوکیبل پاور آف ہٹارنی دیا ہے اور اس نے اس کو لیز پر دے دیا ہے تو سب سے پہلے اریوکیبل پاور آف ہٹارنی کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کی ہیڈنگ میں صرف اریوکیبل پاور آف ہٹارنی لکھا ہے یا مطن میں بھی کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے جس کو آپ پاور آف ہٹارنی مقرر کر رہے ہیں یعنی کہ مالک نے جس کو پاور آف ہٹارنی مقرر کیا ہے کیا اس کے انٹرسٹ میں کوئی ایسا ایسی تحریر لکھی ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو کوئی رائٹس مل گئے ہیں تو پھر تو یہ اریوکیبل پاور آف ہٹارنی ہے لیکن جو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں اریوکیبل یا ریوکیبل پاور آف ہٹارنی میٹر نہیں کرتے اگر مالک نے اپنی زندگی میں پاور آف ہٹارنی کسی شخص کو دیا ہے اور اس نے وہ اس کی زندگی میں پاور آف ہٹارنی کو استعمال کرتے ہوئے وہ پراپرٹی لیز پہ دے دی ہے دس سال کے لیے بیس سال کے لیے پچاس سال کے لیے سو سال کے لیے تو مالک فوت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیز کی مدت پوری ہوگی تو پھر وہ پراپرٹی دوبارہ مالک یا اس کے وارثان کے نام ہوگی دوسرا سوال ہے اگر بیٹے کی فورم کی کمائی سے والد پراپرٹی بنائے اور اس کی والد کی ڈیتھ ہو جائے تو والد کی فوتگی کے بعد اس کی ڈیتھ کے بعد وہ پراپرٹی سب بھائیوں میں تقسیم ہوگی یا جس نے وہ پیسے دیئے تھے تو صرف اسی کو ملے گی اب یہاں پہ ہمارے عمران خان صاحب کا سوال آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ آپ آن ریکارڈ ہر چیز کریں تو آپ کو مستقبل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بات بڑی سادہ سی ہے کہ اگر آپ بیرونے ملک ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں بیرونے ملک تھا جب یہ پراپرٹیز خریدی گئیں دوسرے سٹیپ پہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسے منی ٹریل کہ یہ پیسے میں باہر سے اپنے والد کو بجواتا رہا وہ پیسے باپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے گئے ان پیسوں سے وہ پراپرٹی خریدی گئی یہ چیزیں جب آپ ثابت کر دیں گے عدالت میں تو آپ لیگل ٹرمنالوجی میں اس کو ثابت کر دیں گے کہ میرا باپ ان پراپرٹیز کا استنسیبل اونر تھا بے نامی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر اس کے ساتھ یہ بھی چیز آپ کے پاس ہے کہ اریجنل ڈاکومنٹس آپ کے قبضے میں ہیں اب میں اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے نا وہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے فنڈز کو پاکستان میں ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بائی کو اپنی بہن کو یا اپنے باپ کو یا اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ پراپرٹی خرید لیں میں پاکستان جب آؤں گا تو اپنے نام ٹرانسفر کروا لوں گا تو اس کے لیے اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ آپ نے پراپرٹی خریدنے کے بعد یعنی کہ آپ کی والد یا والدہ نے پراپرٹی خرید لی ہے تو آپ ان سے کہیں کہ کائنڈلی اس کے اریجنل ڈاکومنٹس جو انہا وہ مجھے بجوا دیں وہ اریجنل ڈاکومنٹس آپ کے قبضے میں ہونے چاہیے اگر اریجنل ڈاکومنٹس آپ کے قبضے میں ہیں اور باقی پہلے بتائی ہوئی چیزیں بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر باپ کے مرنے کے بعد دیگر اولاد کا بطور وارث اس میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ آپ عدالت کے ذریعے تمام پراپرٹیز جو آپ کے پیسے سے خرید دی گئی ہیں وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی جی ستیسرہ سوال ہے کیا یہ درست ہے کہ موویبل پراپرٹی کے لیے سکسیشن اور انوویبل پراپرٹی کے لیے لیٹر ایڈنسیشن ہوتا ہے یہ بالکل غلط فہمی ہے لوگوں کو کچھ وکلا کو بھی کہ جی موویبل پراپرٹی کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ ایڈنسیٹر مقرر کریں گے یہ اپلائی ہوگا اور انوویبل کے لیے جو ہے نا وہ ڈیکلیریشن ہوگا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ موویبل اور انوویبل پراپرٹیز کے لیے صرف اور صرف سوٹ فہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ لائی کرتا ہے آپ استقرار حق کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اب سکسیشن سرٹیفکیٹ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ صرف ان جگہوں پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ سکیورٹیز انوالو ہیں وہ سکیورٹیز کسی بھی نیچر کی ہو سکتی ہیں مرنے والے کا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو آپ نے سکسیشن اوپن کروانا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ لیں گے مرنے والے کے کوئی پرائیز بانڈز ہیں مرنے والے کے جو ہے نا وہ یہ دیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں جو بھی ورڈ سکیورٹیز کا استعمال کیا گیا ہے اگر تو کوئی سکیورٹی پرپرٹی ایسی ہے جو سکیورٹیز کی شکل میں ہے تو اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ ہی اپلائی کیا جائے گا اور دیگر موویبل اور ایموویبل پرپرٹیز کے لیے ڈیکلیریشن کا سوٹ فائل کیا جائے گا ماذرت کے ساتھ اس میں ایک اور کلیریٹی کر دوں گے کچھ جو ہمارے وکلا زراعت ہیں وہ گاڑیوں کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ جو نا مرنے والے کی گاڑی تھی اور اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کر دیتے ہیں گاڑی کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں اپلائی ہوگا اس کے لیے ڈیکلیریشن ہی اپلائی ہوگا سوری رہا سب سر اگلا سوال ہے کہ زبانی کلامی وسیعت کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے اچھا زبانی وسیعت کو آپ جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں through cogent confidence inspiring evidence کے ذریعے اگر ایک مرنے والے نے وسیعت کی ہے اور respectable کی مجودگی میں وارسان کی مجودگی میں کوئی وسیعت کی ہے اور وہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وارسان اس کو acknowledge کریں کہ ہاں مرنے والے نے یہ وسیعت کی ہے اور اگر وہ اس کو ثابت کر دیں کہ ہاں مرنے والے نے یہ وسیعت کی ہے لیکن یہ ہوگا through process of court اگر through process of court کب ہوگا کہ مرنے والے کے چار وارس تھے دو وارس کہتے ہیں کہ مرنے والے نے کہا تھا کہ میری یہ property فلان کو trust بنا کے کر دی جائے فلان کو donate کر دی جائے یا فلان طریقے کے ساتھ dispose of کر دی جائے یا فلان شخص کو دے دی جائے تو دو کہتے ہیں کہ نی جی نہیں ایسی کوئی وسیعت نہیں تو پھر یہ matter in issue آ جائے گا جب matter in issue ہوگا تو پھر آپ civil court میں جو ہے نا وہ suit for declaration فائل کریں گے suit for declaration میں جو دو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے وسیعت کی تھی وہ confidence inspiring witnesses جو ہیں وہ پیش کریں گے پیش کرنے کے بعد یہ بھی ثابت کریں گے کہ جناب ہمارا بھی اتنا ہی interest ہے جتنا ان دو وارثان کا ہے لیکن کیونکہ ہم burden discharge کرنا چاہتے ہیں اپنے سے کہ مرنے والے نے یہ بات کی تھی اس لیے اس کو کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ through court اس کو implement کروا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا کہ وسیعت صرف one third of the property ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں سر مراغلہ سوال ہے کہ ایک آدمی کی دو بیوی ہیں اور اس نے اپنی دوسری بیوی کو سارا کچھ اپنی ساری جائداد لکھ کے دے دیا کہ میرے بعد یہ سب کچھ تمہارا ہے اور پہلی بیوی کو وہ طلاق دے دیتا ہے اس میں سے بچے بھی موجود ہیں تو کیا بچے کی بچے جو ہے نا وہ ماں کے پاس ہیں کیا پہلی بیوی یا اس کے بچوں کو کچھ اس میں سے ملے گا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پروپوزیشن کو سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہیں پہلی بات تو یہ کلیریٹی اپنے ذہن میں لے آئیں کہ بیوی جس کو طلاق دے دی وہ وراست سے نکل گئی اب پیچھے رہ گئی ایک بیوی اور اس کے بچے اور ایک وہ بچے جن کی ماں کو طلاق دے دی گئی تھی اب بندہ فوت ہو جاتا ہے اب بندہ یہ لکھ کے یا ریجسٹر ڈاکومنٹ کے ذریعے لکھ کے فوت ہو جاتا ہے کہ نہ میرے مرنے کے بعد میری اس بیوی کو تمام جائداد مل جائے جو کہ اس کی بیوی رہی تو بات کانٹینیوٹی میں آ جاتی ہے پچھلے سوال کے ساتھ ہی یہ اٹیچ ہوگی کہ یہ اس کی ویل تصور ہوگی یہ اس کی وسیعت مرنے والے کی تصور ہوگی اور اگر ویل تصور ہوگی تو یہ ون تھرڈ کی عدت تک اپلیکیبل ہوگی اب ون تھرڈ تو اس پراپرٹی میں سے مل جائے گا اس کی بیوہ کو ویل کے ذریعے باقی جو پراپرٹی بچے گی اس کا سکسیشن اوپن ہو جائے گا جب سکسیشن اوپن ہوگا تو بیوہ کو ایک بٹا آٹھ ملے گا اور باقی بچوں کو ان کے حصے کے مطابق کے لڑکے کو دو عصے اور لڑکی کو ایک عصہ یعنی کہ لڑکی کا ڈبل لڑکے کو اس حساب سے ہوگا جواب یہ ہے کہ جس بیوی کو طلاق دے دی گئی ہے اس کے بطن سے پیدا ہوئے بچوں بچے جو ہیں سر اگلا سوال ہے کہ میرے ابو کی دو شادیاں تھی دونوں میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جگی ہے ایک بیوی کی ڈیتھ ہو گی ہے اور میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گی ہے ابو کی جائدہ پندرہ کنال ہے اب میری والدہ اور میں صرف دو ہی ہیں اب ان دونوں کو پندرہ کنال میں سے کتنا حصہ ملے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے باپ کے وارثان میں سے صرف ایک میری والدہ اور ایک میں زندہ ہوں اور یہ بیٹا ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے ٹھیک ہو گیا اب والدہ کو تو ایک بٹا چھے ملے گا کیونکہ میل ممبر نہیں ہے ایک بٹا چھے والدہ کو مل جائے گا اس کے بعد جو دو بٹا تین ہے وہ بیٹی کو ملے گا ڈاکٹرین آف رد کے تحت اگر اس کے بہن بھائی زندہ نہیں ہیں ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں کوئی ڈائریکٹ لیگل ائر نہیں اویلیبل تو پھر ڈاکٹرین آف رد کے تحت باقی سارا کچھ بھی بیٹی کو ہی ملے گا سب مراغلہ سوال ہے کیا پلیس ناتے پر روک کر تلاشی لے سکتی ہے اچھا یہ عجیب سا کوئسٹن ہے یہ کوئسٹن جو ہے نا یہ ایکچلی ایس او پیز ہوتے ہیں یہ مختلف جو ہے نا سرکلرز جاری ہوتے ہیں لائن آرڈر سیچویشن میں جب سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو پکٹس مختلف جگہ پہ لگ جاتی ہیں پتہ چلتا ہے جی کوئی دہشتگرد آپ کے شہر میں انٹر ہو گیا ہے تو وہ مختلف جگہ پہ جو ہے نا پکٹس لگ جاتی ہیں یا بدرویہ گان جو ہوتے ہیں جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں یا کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کی سرچ کے لیے جو ہے نا وہ گشت ہونا شروع ہو جاتا ہے اس صورت میں پولیس آفیسر کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کسی بھی سسپیکٹڈ بندے کی تلاشی لے سکتا ہے اور اگر پکٹس لگی ہوئی ہیں کسی دہشتگرد کے لیے تو پھر ناکے پہ کھڑا ہوا پولیس آفیسر آپ کی تلاشی لے سکتا ہے لیکن قانون آپ کو ایک اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی پولیس آفیسر آپ کی تلاشی لینے لگے تو آپ کے پاس حق کا اصل ہے کہ آپ بلکہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ جناب میں نے آپ کی تلاشی لینی ہے آپ میری تلاشی لینا چاہتے ہیں تو آپ میری تلاشی لے سکتے ہیں کہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پہ کوئی چیز پلانٹ کی جا رہی ہے یہ قانونی طور پر آپ کا حق ہے کہ جو آپ کی تلاشی لینا چاہ رہا ہے آپ اس کی تلاشی لے لیں اگر آپ کوئی اپریہنشن ہے اس لیے جواب یہ ہے کہ ان صورتحال میں باڈی سرچ یا وہیکل سرچ آپ کا پبلک پلیسز پہ جو ہے وہ پولیس آفیشلز کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس کوئی اطلاع آئی ہے ان رائٹنگ اطلاع آئی ہے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پکٹ کیوں لگائی گئی ہے کس وجہ سے لگائی گئی ہے لیکن خدارہ خدارہ اس کو مائلڈ سیچویشن میں لیجئے گا یہ پاکستان ہے یہاں پہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اس اختیار کو ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے استعمال کرتا ہے کل کو آپ مجھے کوس رہے ہوں کہ جی عرفان خان نے یہ کہا تھا تو آپ کسی پولیس والے کو کہے کہ پہلے اپنی تلاشی دیں تو وہ کہ تلاشی تو میں بعد میں دوں گا پہلے تمہیں تو اندر کروں تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ابھی اتنا لٹریٹ نہیں ہوا پولیس پہ اتنی چیک اینڈ بیلنس نہیں آئی رینجرز میں یہ آرمی کے آپ کنٹورمنٹ ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پہ کھڑے لوگوں جو آرمی آفیشلز ہیں ان کے کیمرہ لگا ہوتا ہے ان کو مانٹر کیا جا رہا ہوتا ہے پیچھے سے کہ یہ پبلک کے ساتھ کس طرح کا بھیو کر رہے ہیں اپنے اختیارات کا نجائز استعمال تو نہیں کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس کے اوپر ایسا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس کی وجہ سے خرابیاں ہو رہی ہیں تینکیو بیری مچ سر اگلا سوال ہمارا شیعہ سیکس سوال ہے سوال ہے کہ شیعہ سیکس میں تعلق رکھتی ہوں میرے والدین بھی شیعہ تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں اکلوتی بیٹی ہوں اب میرے والد کی جائداد میں سے میرے چچا اور تایا کا بھی حصہ بنتا ہے اچھا شیعہ سیکس میں تھوڑا سا چینج ہے لا لا آف انہیریٹنس تھوڑا سا چینج ہے میں شیعہ سیکس کو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا اس کے اوپر عبور نہیں ہے میں بڑا ہی بنیادی سا علم رکھتا ہوں شیعہ سیکس کے بارے میں اس لیے کیونکہ یہ معاملات کیونکہ مذہبی ہیں تو میں اتنا زیادہ نہیں کر سکتا لیکن جتنا مجھے نالج پتا ہے وہ دینے سے میں انکار نہیں کروں گا میرا نالج اس میں اس حد تک ہے کہ اگر شیعہ سیکس میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی صرف ایک بیٹی ہوتی ہے بیوہ بھی فوت ہو جاتی ہے تو ساری کی ساری جائداد کی وارث وہ بیٹی ہوگی ہنفی لاز میں شافی مالکی لاز میں ادروائز ہے وہ چچا تایا حصہ دار ہوتے لیکن شیعہ سیکس میں صرف بیٹی حصہ دار ہوگی سر اگلے سوال مرے جو روز مرہ دیکھنے میں ملتے ہمیں کہ سوال ہے کہ کسی کو پبلک پیس پر گالی گلوچ کرنا جرم ہے یہ کرمینل انٹومنڈیشن میں آتا ہے کہ ناب ایک شخص کا رائٹ ہے کہ وہ پبلک پیس پر چلے اور ایک شخص آکے اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ ادھر سے نہ گزرے آپ نے سٹیر کیوں کیا یہ کیوں گیا یہ سارے ٹارڈس کے ہیں لاف ٹارڈس کو اس کو ڈیل کرتے ہیں پاکستان میں لاف ٹارڈس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے بدقسمتی ہے کہ لاف ٹارڈس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کیونکہ لاف ٹارڈس کی اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے اور کوئی ایجنسی ایسی کریئیٹ کر دی جائے کہ لاف ٹارڈس کو ڈیل کر سکے تو سٹیر کرنا بھی جرب ہے آپ کسی کے اوپر سٹیر نہیں کر سکتے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تنہائی میں مخل نہیں ہو سکتے آپ کسی کو گالی نہیں نکال سکتے آپ سپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں بھی جائے پیک پھینک دیں تھوک پھینک دیں آپ کسی ڈسٹ بین میں تو گند کو ڈال سکتے ہیں نیچے سڑک پہ نہیں گزار سکتے یہ لاف ٹارڈس ہیں یہ پاکستان میں اس کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ایس او پیز کے تحت کبھی کبھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ پبلک پلیس پہ آپ یورن پاس نہیں کریں گے اگر کہیں گے تو حوالے پولس کیا جائے گا اب حوالے پولس کر کے یہ پیونٹیوی نیچر ہیں پیونٹیوی نیچر ہیں سر آج کا ہمارا آخری کوئیسن کسی کو چاکو یا خنجر دکھانے کی کیا سزا نہیں یہ سوال جو ہے نا نامکمل ہے کہ وہ کیوں دکھا رہا ہے کوئی غیر قانونی کام کرنے سے اس کو روک رہا ہے تو وہ خنجر دکھا رہا ہے کہ مجھے اس کام کرنے سے مت روکو یا وہ خنجر دکھا رہا ہے کہ تم قانونی کام کر رہے ہو اس کو روک دو یا تم غیر قانونی کام نہیں کر رہے تو اس کو کرو خنجر دکھانا جو ہے نا وہ صرف ہیرسمنٹ کے زمرے میں تو آ سکتا ہے کہ ویسے دکھا دیں لیکن اس کے ساتھ کرمنل انڈیویڈیشن ہوگی تو قانون کی پکڑ میں آئیں گے سمپل خنجر دکھانا جرم کوئی نہیں لیکن تعدیبی کاروئی ہو سکتی ہے پیونٹیو میئرز ہو سکتی ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے اس کو پکڑ کے تو حوالات میں بند کر کے اس کے خلاف پیونٹیو نیچر ہے ون زیرو سیون ون فائی ون ون فائی زیرو سی آر پی سی یہ آگے معاملات چلتے ہیں پیونٹیویڈ نیچر سر آج کا مالا یہی سوال تھانکیو ویری مچ آپ کے سوالوں کے جواب اسی طرح میں دیتا رہوں گا آپ کی بہت مہربانی میرا چینل لائک کرنے کی اور مجھے سلور بٹن دلوانے کی تھانکیو ویری مچ موسیقی